بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ناظرین اکرام مطالعہ البیان کی آج پانچویں نشست ہے سورہ مرسلات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورہ نمبر 77 ہے قرآن مجید میں آج ہم اس کی آیات 38 تا 50 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ سورہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی یہ ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں البیان کا یہ استاذ گرامی جناب جعوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر ہے جس کو ہم لفظن لفظن اور سبکن سبکن پڑھ رہے ہیں اور اپنے استطاعت اپنے استعداد کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہازا یوم الفصل جمعناکم والاولین فَإِنْ كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَقِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے قرآن مجید کا مطن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا حسب معمول ہم اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اردو کے لحاظ سے اور جو معنوس الفاظ ہیں عربی کے لحاظ سے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک لفظ جس سے آپ سب واقف ہیں یوم کا لفظ ہے جیسے حازہ یوم الفصل میں استعمال ہوا ہے تو یوم کا معنی دن ہوتا ہے اس سے آپ واقف ہیں اسی طرح جمع کا لفظ جو ہے اس سے آپ واقف ہیں اکٹھا کرنا جمع کرنا جمعناکم میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے اسی طرح اول کا جو جمع استعمال ہوتا ہے اولون یا اولین استعمال ہوتا ہے ہماری اردو میں وہی لفظ یہاں پر اولین استعمال ہوا ہے تو یہ کچھ معنوس الفاظ ہیں عربی زبان کے قرآن مجید کے جو یہاں پر ہمارے سامنے آگئے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں اور جو مشکل الفاظ ہیں اس میں بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن چال کا لفظ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے عام مفہوم میں نہ آتا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ فریب اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو شترنج میں کوئی اگر آپ اس سے گیم سے واقف ہوں کھیل سے واقف ہوں تو آپ جانتے ہیں اس میں ایک چال چلی جاتی ہے ایک جو جس میں اصل میں وہ گیم ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر دھوکہ ہوتا ہے اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں جو چال کا لفظ ہے بلعموم دھوکہ دینے کے معنی میں فریب کرنے کے معنی میں کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے تو اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو یہ اس جگہ پر استعمال ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے استعمال کیا ہے کہ میرے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر تم لوگ اس وقت کوئی چال چل سکتے ہو جیسے کہ فیصلے کے دن سے پہلے اپنی دنیاوی زندگی میں تم مختلف چالیں چلتے رہے ہو اب کوئی چال چل سکتے ہو تو چل کے دیکھ لو تو آگے بڑھتے ہیں اس کے مفہوم کے حوالے سے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ حاشیہ آپ دیکھئے گا جو اسی نکتے کے حوالے سے آیا ہے چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو یہ ہواشی ہم اس سے پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ یہ ہواشی جو بھی ہیں یہ اصل میں استاز گرامی کے تفسیری نوٹس ہیں جیسے اوپر آپ نمبر چھبیس دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے اسی سورہ کے حوالے سے جو پچیس نوٹس ہیں ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں یہ چھبیسوہ نوٹ ہے اسی سورہ کے اندر تو اس نوٹ پر اگر اس کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے کہ رسولوں کے مقابلے میں ان کے منکرین نے جو کوششیں کی انہیں یہاں قید کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے استاز امام لکھتے ہیں یعنی استاز امام امین حسن اصلاحی استاز گرامی کے جو استاز ہیں ان کا حوالہ تدبر قرآن جو ان کی تفسیر ہے مولانا امین حسن اصلاحی کی اس سے دیا ہے اور اپنی بات کی وضاحت انہوں نے اپنے الفاظ کی وجہ اپنے استاز کے الفاظ کی صورت میں کی ہے استاز امام لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راہ میں ان کی ساری بھاگ دوڑ محض اپنی سعادت کو بچانے کے لئے تھی یعنی اپنی سعادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حکمرانی کو اپنی جو برتری ہے اسی طرح اپنی جو حشمت ہے اپنا جو اقتدار ہے اس کو بچانے کے لئے تھی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے لیکن اپنی نفس پرستی اور انانیت کے سبب اس کے قبول کرنے پر پر وہ تیار نہیں ہوئے بلکہ ترہ ترہ کے شبہات اور اعتراضات ایجاد کر کے اپنے عوام کو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی یعنی عوام کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ جو کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا مقصود اپنے آبائی دین کا تحفظ ہے حالانکہ یہ محض ان کی چال تھی اس بات کو ہو سکتا ہے کہ پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی ہے قریش کے آگے تو قریش کو بتدریج یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ صادق اور امین شخصیت ہیں ہمیشہ پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہمیشہ صحیح بات ارشاد فرمائی ہے تو اب وہ جو بات کر رہے ہیں اور بات کا جو استدلال ہے بات کی جو حقیقت ہے بات جس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے اور قرآن مجید کی جس صورت میں پیش کی جا رہی ہے وہ انسانی نہیں ہو سکتی وہ بات انسانی نہیں ہو سکتی وہ یقیناً الہامی بات ہے وہ اللہ ہی کی بات ہے تو یہ باتیں ان کو بتدریج اگر ابتدا میں تھوڑا بہت شبہ تھا تو بتدریج ان کو یہ ساری باتیں پورے طریقے سے واضح ہو گئی تھی لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کیا اس کی وجہ کیا تھی وجہ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں اللہ تعالی کی جو عدالت ہے وہ خالص انصاف پر مبنی ہے اگر کوئی شخص اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی یعنی اپنی استعداد کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور پہلو سے اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر وہ اصل میں اپنے آپ کو معذور قرار دے سکتا ہے اور اللہ تعالی بھی اس کے اس عذر کی وجہ سے اس کو معافی کی گنجائش دے سکتے ہیں یہ ہماری دنیا کا بھی یہی قانون ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی دنیا کا جو قانون ہے یعنی اللہ تعالی کے فیصلوں کا جو قانون ہے وہ اسی پر مبنی ہے کہ اصل میں کسی کو اگر سزا ملے گی تو وہ اس کا مستحق ہوگا تب ہی اس کو سزا ملے گی ایسے شخص کو سزا نہیں ملے گی جو شخص کسی بات کو جانتا نہیں ہے اس کو پوری طرح اس کی تفہیم نہیں ہوئی یعنی اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ واقعہ تن اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید کی صورت میں یہ واقعہ تن اللہ کی کتاب ہے تو جب اس نے اپنے غور کے باوجود اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوا تو اللہ تعالی اس عذر کی وجہ سے اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی گنجائش دیں گے کوئی معافی دیں گے لیکن وہ لوگ مجرم کون ہوتا ہے مجرم وہ ہوتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے جرم کا ارتقاب کرتا ہے یعنی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں جو اقدام کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اخلاقی لحاظے بھی غلط ہے دینی لحاظے بھی غلط ہے انسانی لحاظے بھی غلط ہے اور انسان کا جو شرف ہے اس کے لحاظے بھی غلط ہے تو جب وہ اس کے باوجود یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اقدام کرتا ہے تو وہ درحقیقت اللہ تعالی کے قانون کو اللہ تعالی کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کو چیلنج کرتا ہے جب وہ چیلنج کرتا ہے تو پھر در حقیقت وہ اصل میں مجرم کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو کفارِ قریش نے جو ان کا اصل جرم تھا کہ ان کے سامنے اللہ کا پیغمبر اللہ کا سچا پیغمبر کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے جانتے بوجھتے یعنی اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے جب انکار کیا ہے تو وجہ کیا تھی اس انکار کی انکار کی وجہ بلعموم یہ ہوتی ہے یعنی جب بھی انسان کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں کچھ ایسے محرکات ہوتے ہیں جو اس کی صفلی جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں ایسے جذبات ایسے احساسات جو برے احساسات ہیں برے جذبات ہیں ان کی بنیاد پر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنے اقتدار کو اپنی حکومت کو اور اس طرح کی باقی چیزوں کو بچانے کے لیے وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جو عام انسان بھی نہیں کر پاتے تو یہ وہاں کی جو صورتحال تھی چونکہ قریش کے مقتدر لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے تھے اور ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اور جو ظاہرہ کے بعد میں نکلا بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کو قیادت کو حکمرانی کو تسلیم کرنا پڑے گا ہماری قوت ہمارا اقتدار ہماری شان و شوقت بالکل ختم ہو جائے گی اور ہمیں ان کے ماتحد آ کر بیٹھنا پڑے گا یہ پوزیشن تھی جس پر وہ کھڑے ہوئے تھے تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے پھر جو باتیں کی ہیں آگے سے وہ باتیں اسی طرح کی کی تھیں کہ جس میں وہ شبہات پیدا کر دیں جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئیں معاذ اللہ کے مجنون ہونے کے حوالے سے شاعر ہونے کے حوالے سے یا ان کے جنات کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اس طرح کی باتیں اس طرح کے شبہات اس طرح کے اطرازات یا اس طرح کا اطراز کہ قیامت کہاں سے آنی ہے کوئی آثار بھی نہیں ہے اس طرح کی کسی چیز کے تو یہ ساری چیزیں شبہ اطراز پیدا کر کے اصل میں جو عام لوگ ہوتے ہیں یہ قائدین اور یہ بڑے اس طرح کے لوگ وہ ان لوگوں کو متاثر کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو عام لوگ ہیں یہ پیغمبر کی طرف منتقل ہو جائیں یا اس بڑی بات کہنے والے کی طرف منتقل ہو جائیں بلکہ ترہ ترہ کے شبہات پھر اس جملے کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے لیکن اپنی نفس پرستی یعنی اپنی نفس پرستی اور انانیت کے سبب انانیت بزاتے خود ایک بڑا جرم ہے اور جو جرموں کی ابتدا کرنے والا ابلیس ہے شیطان ہے اس کا جو بنیادی جرم تھا جہاں سے اس نے آغاز کیا جرم کا وہ یہی تھا انانیت یعنی اس کا جو کہنا تھا استدلال تھا کہ پروردگار آپ مجھے یعنی وہ اللہ کو جانتا تھا اللہ کے سامنے ایک طریقے سے موجود تھا تو وہ پروردگار کو مخاطب کر کے اس نے یہ کہا کہ پروردگار آپ جانتے ہیں کہ انسان کو بشر کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ ظاہر ہے کہ مٹی سے برتر ہوتی ہے بلند تر ہوتی ہے تو آپ اس برتری کے باوجود مجھے یہ حکم فرما رہے ہیں کہ میں ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پروردگار کے حکم کو چیلنج کیا ہے سرکشی کی جگہ کو اختیار کیا ہے یہی جگہ ہے جس کا پس منظر انانیت ہوتا ہے انانیت کے سبب سے اس کے قبول کرنے پر وہ تیار نہیں ہوئے بلکہ ترہا ترہا کے شبہات و اعتراضات اچھا یہ بھی واضح رہے کہ جب انانیت اور اس طرح کی چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر بعض وقت اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی یعنی اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی جو شان ہے اس کو ہر حال میں بچانا ہے تو بلکہ ترہ ترہا کے شبہات اور اعتراضات اجاد کر کے اپنے عوام کو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی باور کرانے کی یعنی عوام کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ جو کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی یہ جو مقابلے میں بات کر رہے ہیں پیغمبر کے وہ ساری باتیں استدلال پر مبنی ہیں دلیل پر مبنی ہیں اور ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس عبائی دین کو بچانا ہے جس پر عوام کھڑے ہوئے ہیں یعنی گویا کہ وہ عوام ہی کی طرف داری کر رہے ہیں انہی کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہی کے لیے کر رہے ہیں اور مقصد عبائی دین جس کے ساتھ ان عوام کی عام لوگوں کی عصبیت پہلے سے موجود تھی اس کو بچانے کی وہ بات کر رہے ہیں تو یہ ساری جو بات ہے یہ ساری بات کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قید کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی چال کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس زمانے میں یعنی جب پیغمبر تم دنیا میں موجود تھے یہ ظاہر ہے کہ فیصلے کے دن کی بات ہے تو اللہ تعالی نے وہ یاد کراتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ جب دنیا میں تم موجود تھے تو اس طرح کی بے شمار چالیں چل رہے تھے اب تم میرے سامنے کھڑے ہو اور دنیا کے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں تمہارے باقی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اب اگر حمد ہے تو کوئی چال چل کے دکھاؤ اسی طرح کی بات کر کے دکھاؤ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک طریقے سے ان کو انتہائی سختی کے ساتھ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ جو وہاں تو جو کچھ کرتے رہے ہیں میرے اذن یا میری اجازت کے ساتھ یا میری گنجائش کے ساتھ آپ کرتے رہے ہیں لیکن یہاں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور آپ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے تو اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں اس پہلو سے اگر کوئی وضاحت جتنا ہم نے حصہ پڑا ہے کوئی سوال ہے تو اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اندل متقین اندل متقین فی زلال وعیون وفواقہ وفواقہ ممہ یشتہون کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون انہا کزالکہ نجز المحسنین ویلن یومئذن للمقذبین انہا المتقین فی زلال وعیون وفواقہ ممہ یشتہون کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون انہا کزالکہ نجز المحسنین ویلن یومئذن للمقذبین خدا سے ڈرنے والے آج سائیں اور چشموں اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے یہ مطن اور ترجمہ آپ کے سامنے آگیا اس میں مانوس اور مشکل الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے مانوس الفاظ میں سے ایک لفظ ہے ان المتقین میں جو استعمال ہوا ہے یعنی متقین کا لفظ یہ تقوی سے ہے اور متقی کی جمع ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح زلال کا لفظ ہے تو زلال کا لفظ جیسے زل الہی کے حوالے سے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ زلن کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی سائیوں میں اسی طرح شربہ سے جو اشربو ہے وہ آپ ہمارے سامنے موجود ہے کلو وشربو تو اس میں جو پینے کا مفہوم ہے وہ کلو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وشربو جو ہے اور پیو پینے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے لفظ شراب اسی سے نکلا ہوا ہے یعنی مشروب کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے تاملون عمل سے ہے یعنی جو عمل کرنا اور یہ جمع کا سیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے نجزی جزا کا لفظ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں تو یہ اسی سے نجزی ہے اسی طرح محسنین محسن کی جمع ہے یہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے مشکل الفاظ میں سے اگر کوئی لفظ میں متین کرنا چاہوں اس پورے میں سے تو عام طور پر سارے الفاظ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں لیکن ایک لفظ کا ترجمہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے مفہوم لکھ دیا ہے جس کو سلے سلا کہتے ہیں سلا کہتے ہیں انعام کو بدلے کو جو بھی بخشش کو عطا کو اس معنی میں سلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب آگے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں خدا سے ڈرنے والے آج سائیوں اور چشموں اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اس میں ایک ستائیس نمبر نوٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ ہم سے جو ہماری کلاس ہے اس سے متعلق نہیں ہے یہ ایک فنی نکتہ ہے وہ جملہ میں محض آپ کی اطلاع کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ مفہول سے حال واقع ہوا ہے جو پچھلے دونوں افعال سے مفہوم ہو رہا ہے تو اس لیے یہ ہماری موجودہ گفتگو اس کی تفصیل کیا ہے یہ ہم سے متعلق نہیں ہے اس طریقے سے جس سطح پر ہم اس کلاس کو لے کر چل رہے ہیں تو اٹھائیس نمبر جو ہے وہ یہ ہے اسی طرح ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں سورہ کی ابتداء میں فرمایا ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں اس کے مقابل میں فرمایا ہے کہ جو اچھا عمل کریں انہیں ہم سلا دیتے ہیں اور اس طرح سلا دیتے ہیں یعنی کس طرح سلا دیتے ہیں اس طرح سلا دیتے ہیں کہ آج وہ سائیوں میں چشموں میں اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہیں اور کھاؤ پیو مزے سے اپنے اس عمل کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے اس سے پہلے بھی اس بات کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کے ایک عمومی مخاتبین ہیں یعنی عمومی مخاتبین سے مراد پوری انسانیت ہے جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک وہ مخاتبین ہیں اور اسی طرح ایک وہ مخاتبین ہیں جو براہ راست مخاتبین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں تو وہ مخاتبین ہیں تو قرآن مجید کا ایجاز یہ ہے یا قرآن مجید کا ایجاز یہ ہے کہ وہ اصل میں موجزے کی جس کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں اس کا موجزہ یہ ہے کہ یہ جیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی بات کو جیسے اپنی بات کو کی تفہیم کرتا ہے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے جو اس وقت مخاتبین ہیں ان کے لیے اسی طریقے سے یہ پوری انسانیت کو بھی اپنا پیغام پہنچاتا ہے اور صدیوں بعد آنے والے بلکہ بے شمار سالوں کے بعد آنے والے انسانوں کو بھی اپنا پیغام پہنچاتا ہے کئی زمانوں کے بعد آنے والے لوگوں تک بھی اپنا قیامت تک کے لیے یہی کتاب برحق ہے تو اس لیے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اس زمانے کے مخاتبین کے لیے تو قابل فہم ہو ہی ان تک تو اپنا پیغام پہنچائے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری قیامت تک جتنی بھی انسانوں نے آنا ہے جتنی بھی انسانیت قیامت تک باقی رہنی ہے اس تک بھی اپنا پیغام یہ پہنچائے پورے کمال کے ساتھ تو اس میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ مخاتب کو سامنے رکھ کر ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو جو اس کے لیے بہت اہم ہیں یعنی جنت کے حوالے سے جو عام طور پر قرآن مجید کے اندر جو انعامات جو اس کے مختلف مناظر ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے اس میں مثلا سائع سائع کو آپ دیکھیں کہ یہ وہاں کے ریگستانی علاقے کے اندر جو مخاتبین تھے تو سائع کتنی بڑی نعمت ہے اور سائع ہر زمانے کے لیے بڑی نعمت ہوتا ہے ہر جگہ کے لیے ایک رحمت کا استعارہ ہے سائع اور یا ایک نعمت کا استعارہ ہے سائع تو سائع اس زمانے کے لیے بالخصوص جو مخاتبین تھے ان کے لیے بہت بڑی نعمت کی چیز تھی اسی طرح چشمہ یعنی ریگستانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے چشمہ جتنا اہم ہو سکتا ہے پانی کے سوتے جہاں سے پھوٹتے ہیں وہ جگہ جتنی اہم ہو سکتی ہے وہ غیر معمولی ہے اور اسی طرح وہ ایک طریقے سے جو مکہ اور اس کے اردگرد کی زمین زیادہ تر بنجر زمین تھی جہاں چند پھلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہاں کے حوالے سے جب وہاں کے باسیوں کو میووں کا ذکر کیا جائے گا اور میووں کے حوالے سے یہ بتایا جائے گا تو گویا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے لیے من بھاتی ہیں وہ چیزیں جو ان کے لیے بہت اہم اہمیت رکھتی ہیں ان کو نمائع کیا ہے اس مرحلے میں لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں چشمیں سائے اور اسی طرح جو کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں لوازمات ہیں فروٹس ہیں تو وہ ہر زمانے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہوتے ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان ہر زمانے میں مستفید رہتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے سلے میں اچھا یہ جنت کی جو تصویر ہے یا جو کچھ ان کو انعام کی صورت میں جنت کی صورت میں مل رہا ہے یہ کس وجہ سے مل رہا ہے اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ اپنے اس عمل کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو یہ بات سب سے اہم بات ہے اور اسی پر ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ عمل کے سلے میں ملنا ہے یہ دیکھئے کہ یہاں پر لفظ ایمان استعمال نہیں ہوا یہاں پر لفظ عمل استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ایمان محض علم جو ہے وہ کفائت نہیں کرے گا یعنی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم دل سے مختلف حقائق کو مختلف چیزوں کو مانتے ہیں ہمارا ذہن ہماری اکل ان ساری چیزوں کو قبول کرتی ہے لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس جگہ پر ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عمل کی جگہ پر ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اپنی آخرت کی جو کمائی ہے اس کو محفوظ نہیں کیا اصل میں ہم نے یہاں پر کمایا ہی کچھ نہیں اگر ہم نے عمل کے معاملے میں اپنے آپ کو تو وہاں فیصلہ جس چیز نے کرنا ہے اس میں عقائد کی اہمیت تو یقیناً بنیادی ہے لیکن عقائد کا اظہار ایمانیات کا اظہار علم کا اظہار اسی طرح ہمارے سوچیں ہمارے افکار ان کا جو اظہار ہے وہ عمل میں ہونا چاہیے اگر عمل میں ان کا اظہار نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو وہ ایمانیات کی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ بھی اکارت گئی ہیں تو اس لیے قرآن مجید نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ عمل کا ذکر بھی کیا ہے کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں تو میں نے یہ ارس کیا ہے کہ محض ایمانیات محض علم محض صحیح فکر ہونا یہ قفائد نہیں کرتا اس کے ساتھ عمل بھی ناگزیر ہوتا ہے بلکہ عمل اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی امکان نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن مجید نے بار بار عمل ہی کی طرف متوجہ کیا ہے تو اس میں بھی ایک اور چیز دیکھئے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے محسنین کا لفظ استعمال ہوا ہے انہا قذالکہ نجزل محسنین محسن کس کو کہتے ہیں محسن یعنی احسان کرنے والے کو کہتے ہیں اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہائیت بہترین طریقے سے عمل کرنا یعنی ایک عمل کرنا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے یعنی اس سے آگے پلس بات یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے احسان کے طریقے سے عمل کیا جائے اس احسان کو اس احسان کے معنی میں نہ لیجے جو ہم عام طور پر بیان کرتے ہیں اس کا پس منظر بھی ایک طریقے سے یہی ہے کہ اصل میں جب کسی عمل کو بہت آلہ طریقے سے کیا جائے تو وہ احسان کی جگہ پر آ جاتا ہے لیکن یہاں جو خاص مفہوم ہے وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو محسنین ہیں وہی اصل میں وہ ہیں جو جزا کے حقدار ہیں تو عمل میں یہ عرض کر رہا تھا عمل کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو عام طریقے سے کیا جائے جیسے کہ وہ عمل تقاضی کرتا ہے ایک اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو ہم اس کی بہترین سطح پر کرتے ہیں اس کے کمال پر جا کر کرتے ہیں کمال پر جب جا کر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یعنی اگر اس کا پس منظر دیکھئے اپنے آپ میں غور کر کے دیکھئے کہ ایک کام میں اس طریقے سے کر رہا ہوں کام تو کر دیا کہ لیکن وہ بس کام پورا ہو گیا بس اس جگہ پر میں نے اس کام کو کر دیا لیکن اگر آپ اسی کام کو پورے شعور کے ساتھ پورے دل کے ساتھ پورے دماغ کے ساتھ اپنے پورے آزاؤ جوارے کو اپنے پورے جسمانی آزاؤ کو اس عمل کے ساتھ شامل کر کے پوری توجہ کو اس کے ساتھ شامل کر کے کریں گے تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خوبی کا یعنی مثال کے طور پر ہم زندگی کا کوئی کام کرتے ہیں ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں ہم کھانا پکاتے ہیں ہم راہ میں چلتے ہیں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں دنیا کے جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ کام یا ہم اللہ کے ساتھ عبادت کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روضہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں یہ سارے مختلف جو عمال ہیں وہ خواہ انسانوں سے متعلق ہیں خواہ پروردگار سے متعلق ہیں یعنی عبادات سے متعلق ہیں خواہ وہ دنیاوی معاملات سے متعلق ہیں جس چیز کے متعلق بھی ہیں اگر اس کام کو بہترین سطح پر کیا جاتا ہے تو تبھی وہ کام زیادہ بہتر نتائج لے کر آتا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ خانہ پوری ہو گئی ہے ضروری کام کر دیا گیا ہے اس پر ظاہر ہے کہ ایک کام تو انسان نے کر دیا ہے لیکن اگر اس کو جتنے بہترین جگہ پر کیا جائے گا اسی لحاظ سے اس کے عجر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے کام کرنا ہی ہے ٹائم صرف کرنا ہی ہے دس منٹ دینے ہی ہیں یا کچھ وقت لگانا ہی ہے جب لگانا ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ توجہ کو بھی شامل کر لیا جائے کیوں نہ اس کے ساتھ دل کو بھی شامل کر لیا جائے کیوں نہ اس کے ساتھ جسمانی آزا سے متعلق جتنی بھی قوتیں ہیں یعنی پورا وجود اس عبادت میں یا اس کام میں پورے طریقے سے جب شریک ہو جائے گا تو وہ اصل میں محسنین کا عمل بن جائے گا احسان کا عمل بن جائے گا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ جزا بتائی ہے اور وہی لوگ ہیں جو اصل میں جو جنت کے برتر مقامات ہیں ان کے حامل ہوتے ہیں یہاں کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں نہیں تو میں آگے چلتا ہوں کلو و تمتہو کلیلا انکم مجرمون ویلن یوم ازن للمقذبین ویزا کیل لہم ارکعو لا یرکعون ویلن یوم ازن للمقذبین فب ای حدیثم بعدہو یؤمنون تم بھی کچھ دن کھا برت لو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں یہ بریکٹ ہے اور بریکٹ میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل الفاظ تو نہیں ہوتے لیکن جو understood مفہوم ہوتا ہے اس مفہوم کو یعنی جو اس کے اندر کلام کے اندر موجود ہوتا ہے وہ مفہوم لیکن وہ اس طریقے سے لفظوں میں بیان نہیں ہوا ہوتا ان الفاظ کو بریکٹ کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے اردو زبان کا اپنا اسلوب ہے ہر زبان کے اندر کچھ مقدرات ہوتے ہیں کچھ محضوف باتیں ہوتی ہیں یعنی جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کچھ انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں یعنی یہ لوگ جو ہیں جو جھٹلا رہے ہیں یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھکتے یہ بریکٹ کو سمجھنے کے لیے اس حصے کو بھی دیکھ لیجئے وَإِذَا كِيلَ لَهُمُرْكَوْ لَا يَرْكَوْنَ تو یہ جو اس کا لفظی ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو نہیں جھکتے کہاں جھک جاؤ یہ پوری کی پوری بات کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں جھک جاؤ تو یہ بات اردو میں بھی واضح ہے جب ہم یہ جملہ بولیں گے اور جب ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو نہیں جھکتے لیکن اسی طرح عربی کے اندر بھی واضح ہے لیکن تفہیمِ مدعہ کے لیے مزید وضاحت کے لیے اس کو بریکٹ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پوری بات کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھکتے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ مجرم انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے چونکہ اب یہ یہاں بھی بریکٹ کو ایک نظر دیکھ لی جائے گا اب اس کے بعد اب اس کے بعد سے پہلے کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے تو وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ مجرم انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلا دیا ہے اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے یعنی یہ قرآن مجید کا لفظ کس کے پہلو سے لائے گیا ہے اس کو بھی کہ یہاں اللہ کو جھٹلا دیا ہے آخرت کو جھٹلا دیا ہے یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ انڈرسٹوڈ جو مفہوم ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کو جھٹلا دیا ہے قیامت کو جھٹلا دیا ہے رسول کو جھٹلا دیا ہے قرآن کو جھٹلا دیا ہے کچھ بھی یہاں بعض لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی یہاں پر رکھا جا سکتا ہے ہرگز نہیں اس لیے کہ آگے جو لفظ آیا ہے فَبِعِيِّ حَدِيثٍ کا لفظ آیا ہے حدیث کا لفظ بات کلام اور اس نوعیت کے مفہوم کے لیے آتا ہے اب اس کے بعد وہ کیا کلام ہے کیا چیز ہے کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے اگر انہوں نے قرآن کو نہیں مانا تو اس حدیث کے لفظ نے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ پیچھے قرآن مجید کے لفظ کو لائے آ جائے تو اب معنوس اور مشکل الفاظ دیکھ لیجئے قلیلاً یہ ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے تھوڑے کے معنوں میں یعنی قلیل مقدار ہم جیسے استعمال کرتے ہیں مجرمون مجرمین مجرم کی جمع ہے یعنی یہ اس معنے میں استعمال ہوتا ہے کہ رکو کرنے کے معنوں میں جھکنے کے معنوں میں یرکون یہ بھی اسی سے ہے اصل میں را قاف اور عین یہ اس کا مادہ ہے رکو یرکو ارکو اور اسی طرح مختلف الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان میں رکو کرتے ہیں جھکنا وہ بھی یعنی قرآن نماز کے اندر جو رکو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح حدیث کا لفظ یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے حدیث کی ایک استلاح بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات کال اس پہلو سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے آپ کے اقوال کے لیے یا آپ کی نسبت سے جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس کے لیے بطور استعلاع استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر استعلاع کے طور پر نہیں بلکہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے بعد کا لفظ آپ جانتے ہیں یہ ہماری زبان میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے یومنون ایمان سے ہے اور یہ ایمان لانا یومنون مومنین مومنات یہ لفظ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح مشکل الفاظ میں دیکھ لیجئے کہ خابرت لو یہ اصل میں انہوں نے خابرت لو کلو و تمتہو کا ترجمہ کیا ہے تمتہو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی مستفید ہو جاؤ استمتہ کر لو فائدہ اٹھا لو تو کوئی کوئی کسی نہ کسی چیز کو استعمال کر لو تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو برت لو بھی انہوں نے اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے کہ استعمال کر لو عمل کر لو یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالی نے اس زمین پر اس دنیا میں تمہیں میسر کر رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سارا آزمائش کے لیے ہے تمہیں کچھ محلت ہے اس زمانے میں تم جو کچھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بعد میں تمہیں ملنے والا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے یعنی جو حاشی کا کوئی نوٹ نہیں ہے لیکن اس کی پھر بھی کچھ نہ کچھ وضاحت میں عرض کر دیتا ہوں کہ تم بھی کچھ دن کھا برت لو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ مخاطبین جو اس وقت سامنے موجود ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ تمہارے پاس کچھ دن کی محلت ہے اس محلت کے اندر تم نے اپنی زندگی کو جس طریقے سے عیش سے یا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب محلت کے دیئے ہوئے ہیں اس کو جتنے دن بھی استعمال کرنا ہے کر لو اور اس کے بعد بہرحال تمہارے لیے تباہی ہی تباہی ہے کیونکہ تم نے اس دنیا میں قرآن مجید کا اللہ کے رسول کا اور اللہ کی ہدایت کا انکار کیا ہے پھر ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یعنی ایک ان کے بڑے جرم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جو مجرمین ہیں ان کا جرم ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے زندگی سے متعلق بھی اور مال اسباب سے متعلق بھی ہر نعمت سے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے اور جب اس نعم اتنی زیادہ نعمتیں ملنے کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور میں جھک جاؤ تو یہ توفیق نہیں ہوتی یعنی جھکنے کا محض یہ نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں آجاؤ یا سجدے کی حالت میں آجاؤ یہ اس کا ظاہری اظہار ہے یہ اس کا عبادت کا اظہار یہ اس کا عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ساری چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی کریں کیونکہ جھکنے کا عمل تو وہ کرتے ہی تھے یعنی وہ اپنے جو بت جو انہوں نے بنا رکھے تھے یا دیوی دیوتا جو ان کے تھے ان کے سامنے وہ جھکتے تھے منتیں مانگتے تھے سارے معاملات جو عبادت یا پرستش سے متعلق ہو سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ انہوں نے بابستہ کر رکھے ہوئے تھے لیکن اصل میں پروردگار کے آگے جھکنے کا مطلب کیا تھا پروردگار کے آگے جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو ان سب کے آگے جھکنے کے عمل کو ختم کرنا ہوگا صرف ایک اللہ کے حضور میں جھکنا ہوگا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر محض جھکنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی بھی پابندی کرنی ہوگی جو پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا نہ پہلے والی بات اتنی آسان تھی ان کے لیے کیونکہ وہ وہاں جہاں جھکتے تھے وہاں اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی دین کوئی نہ کوئی شریعت وہ تیار کر لیتے تھے لیکن یہاں جو معاملہ ہوگا یہاں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا الہام ہے اللہ تعالیٰ کی وہی ہے جس پر این بیان عمل کرنا پڑے گا جس میں اپنی کوئی منمانی نہیں ہو سکے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا ایک جرم بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ مجرم انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے زبردست اختتام کیا ہے اس سورہ کا کہ اب قرآن مجید کی صورت میں یعنی قرآن مجید اصل میں اگر آپ اس کو قرآن مجید کی حلاوت کو اس کی شرینی کو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے مفروم کو سمجھتے ہیں لیکن جن لوگوں میں یہ نازل ہوئی ہے یہ کتاب ان کا معاملہ یہ تھا اس کا عدب اس کی زبان کی حلاوت اس کی شرینی اور اس کے اندر جو پیغام ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ انسانی کلام ہو نہیں سکتا اس کا اندازہ ان کو بھرپور تھا یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے یا یہ بات کرتے تھے کہ یہ جادو ہے یعنی یہ کوئی انسانی کلام تو ہو نہیں سکتا تو اس لیے وہ الزام یہ لگاتے تھے کہ یہ جادو ہے تو یہ کیسے وہ کہتے تھے اس بنیاد پر کہتے تھے کہ وہ عدب شناز تھے وہ زبان کو جانتے تھے اور ان کو وہ معلوم تھا کہ یہ جس زبان میں یا یہ جس اسلوب میں کوئی بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی بڑے سے بڑا شاعر کوئی بڑے سے بڑا عدیب کوئی بڑے سے بڑا محقق یا کوئی بڑے سے بڑا جس کو کہتے ہیں مربی وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تو نہ اب تک اس طرح کی بات اس اسلوب کی بات انہوں نے اس سے پہلے سنی تھی یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے شوراں ہیں وہ قرآن مجید کے آنے کے بعد جو اس زمانے کے بڑے بڑے شوراں ہیں وہ صرف اس وجہ سے ایمان لانے پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے یا ان میں سے بات شوراں نے تو شاعری ہی بن کر دی کہ اس کے بعد اس سے بڑا کلام ہم نہیں کہہ سکتے تو یہ صورتحال اگر ان کے عدیبوں کو ان کے شوراں کو ان کے جو اس وقت زبان کے بڑے ماہرین ہیں ان کو واضح تھی اور اسی طرح محض یہ نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ قرآن مجید جو بات بیان کر رہا تھا وہ ان کے دلوں کی آواز تھی وہ وہ دین تھا وہ وہ پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ان کی اقلوں میں اور اسی طرح ان کے دلوں کے اندر پہلے سے اتارا ہوا تھا تو یہ وہ چیز تھی موجود وہ جب جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اب اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا کہ یعنی اس سے زیادہ کیا چیز پیش کی جا سکتی ہے اللہ کا رسول اللہ کا اتنا بڑا پیغمبر جو ہے وہ قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اس سے خوبصورت اس سے دل نباز چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی جب یہ نہیں ہو سکتی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اصل میں حجت تمام ہو چکی ہے کوئی راستہ اب ان کے پاس باقی نہیں رہا یہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے اب اس میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ جو ہمارا جی بلکل ٹھیک ہے اب ہم سورہ ہماری مکمل ہو گئی ہے اب اس کی تفہیم کے لیے یا اس کے اعادے کے لیے جو اب آج کی نشست میں ہم نے پڑا ہے اس کو کچھ سوالات کی صورت میں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مجرموں کی چال کیا تھی جو ٹلانا تو ان کا عمل ہو گیا وہ مختلف یہ ہمارے یہ ہمارے دین کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یعنی عوام جو ہیں ان کو گمراہ کرتے تھے کس طریقے سے خود تو ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے اور یہ سچا پیغمبر ہے یہ کتاب برحق ہے یہ سب کچھ معلوم تھا لیکن اس کے باوجود چال وہ کیا چل رہے تھے جس کی وجہ سے لوگ اس چال کے اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئیں وہ یہی بات تھی کہ وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے اور اس پر طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے جیسے جادو کا حوالہ دے دیا جیسے مجنون ہونے کا معاصل اللہ حوالہ دے دیا شاعر ہونے کا حوالہ دے دیا اور اسی طرح یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصل میں اپنے آبا کے دین کو اپنے بزرگوں کے دین کو بچانے کے لیے جن کے ساتھ تم بھی محبت کرتے ہو ہم بھی محبت کرتے ہیں اصل میں اس دین کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں درہا حالے کے وہ اس دین کو یا اپنے آبا کے ساتھ اصل میں کوئی ان کا معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا بہت نہ عوام کے ساتھ ان کی کوئی ایسی محبت تھی بلکہ وہ اپنی سعادت کو اپنی قیادت کو اپنی حکمرانی کو بچانا چاہتے تھے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس چال چلنے کا طریقہ اختیار کیا تھا جی فیصلے کے دن سے کون سا دن مراد ہے اللہ سے ڈرنے والے فیصلے کے بعد کن چیزوں سے گھرے ہوئے ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ایک ہو گیا اور ایک چیز اور ہے چشموں میں چشمیں جو ہیں وہ ان کے اندر وہ گھرے ہوئے ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ سائیوں چشموں اور میووں کا یہ انعام کس چیز کے سلے میں ملے گا ایمان اور عمل جی یہاں چونکہ یہاں پر فوکس کیا ہوا ہے عمل کو تو اس لیے ہمیں یہیں پر رہنا چاہیے ان کے عمل کے سلے میں ملے گا چونکہ قرآن مجید نے اس سورہ کے اندر اس سسے کے اندر جو اشارت فرمایا ہے ظاہر ہے کہ ایمان جو عمل ہے وہ ایمان ہی کا نتیجہ ہوتا ہے درستی ایمان نہیں ہوگا تو صحیح عمل بھی سامنے نہیں آئے گا تو یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن یہاں پر چکے اللہ تعالیٰ نے عمل کو فوکس کیا ہے تو ہمیں اسی حصے کو فوکس کرنا چاہیے اگلا سوال یہ ہے یہ میں نے اس کا معنی لکھ دیا ہے یعنی جواب لکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مجرموں کی چال کیا تھی چال یہ تھی کہ لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ اللہ کے رسول کا انکار فیصلے کے دن سے کون سا دن مراد ہے روز قیامت مراد ہے اللہ سے ڈرنے والے فیصلے کے بعد کن کن چیزوں سے گھرے ہوئے ہوں گے سائیوں میں چشموں میں اور من پسند پھلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے سائیوں چشموں اور میووں کا یہ انعام کس چیز کے سلے میں ملے گا ان کے عمل کے سلے میں ملے گا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کن لوگوں کا کو اچھا سلہ دینے کا اعلان فرمایا ہے اس کے لئے خاص لفظ استعمال کیا ہے ان آیات کے اندر وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا سلہ دینے کا اعلان فرمایا ہے محسنین کو جی بلکل ٹھیک جواب دیا آپ نے مجرمین کا بڑا جرم کیا تھا جو آخر میں بیان کیا گیا ہے ایک بڑا جرم جو آخر میں جو آخر میں بات کی گئی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک جب ان کو جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جھکتے نہیں ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ ظاہرہ کے قرآن مجید ہے لیکن یہاں جو فوکس کیا ہے وہ اسی کو فوکس کیا گیا ہے جو اس جگہ پر جب جرم کے طور پر بیان کیا ہے تو اللہ نے کن لوگوں کو اچھا صلح دینے کا اعلان فرمایا ہے محسنین کو محسنین کون ہیں خوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے اچھا عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ محسنین ہیں مجرمین کا بڑا جرم کیا تھا جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں تھے تو یہ ان کا بڑا جرم تھا اس کے بعد ہم اختتام پہ آتے ہیں اور اس حصے کو دیکھتے ہیں جس میں ہم ماضی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات پوچھیں یہ جو آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن کو نہیں مانا تو پھر کسی کو ماننا ہے انہوں نے اور اس کے پت کیا پیش کیلے جی دی اس کا اطلاع آج کل ہمارے پہ بھی ہوتا ہے کیا کہ ہم حدیث سے دین چھیکھتے ہیں ایک حدیث سے چھیکھتے ہیں تصورت سے چھیکھتے ہیں لیکن قرآن کو ہم اس طرح دین کا ماخذ نہیں مانتے تو اس کا اطلاع پھر اس صورت میں ہم پہ بھی بلکل اسی طرح ہوتا ہے ایک اس کا عمومی پہلو ہے یہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اہم سوال ہے لیکن اس کا ایک تو ان کے ساتھ خصوصی اطلاع ہے ان کے ساتھ جو اطلاع ہے یعنی ان کے جو مخاطبین ہیں ان کے پہلو سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ان کے ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے جو ان کے اندر پیدا ہوا جس کو انہوں نے براہ راست دیکھا اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت سے پہلے ہی ان کی شہادت یہ تھی ان کی گواہی یہ تھی کہ یہ سچا اور امانتدار ہے اس سے بڑھ کر سچا نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر امانتدار نہیں ہو سکتا جھوٹ کا کوئی شائبہ غلط بیانی کا کوئی شائبہ بھی اس کی شخصیت کے اندر یا اخلاقی حوالے سے کسی ادنا درجہ کی کمی کا بھی کوئی سوال اس پیغمبر کے حوالے سے پیدا نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ شخصیت اسٹیبلش تھی وہ شخصیت پیش کیا کر رہی تھی قرآن مجید کلام کی صورت میں پیش کر رہی تھی اور کلام کی جو وہ صورت ہے وہ صورت اس کو جس سطح پر وہ اپریشیٹ کر سکتے تھے وہ غیر معمولی پوزیشن تھی یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو خصوصی حیثیتیں ہیں یہ ہمیں حاصل نہیں ہیں یعنی ایک یہ کہ قرآن مجید جب ان کے سامنے جس ہستی نے پیش کیا ہے تو وہ ہستی غیر معمولی ہستی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا رسول ہے اور اس جیسا انسان موجودہ دمانے میں یا اس سے پہلے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کبھی پیدا نہیں ہوا غیر انسان کی انسانیت کا کامل نمونہ ہے جس نے قرآن مجید کو پیش کیا ایک پہلو دوسرا پہلو جو ان کا خصوصی پہلو ہے وہ یہ کہ وہ قرآن مجید کی زبان کو بہترین سطح پر سمجھتے تھے قرآن کا موجزہ ہونا اور اس کا فہم بہترین سطح پر حاصل ہونا ہمیں تو اس کے لیے تراجم کی تفاہیم کی تفاصیر کی اور اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہو علماء موجود ہوں جو اس پر تحقیق کریں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پیغمبر سامنے موجود ہے ان سے جا کے پوچھ لیں اور کوئی مسئلہ ہے اس کی وہ وضاحت کر دیں گے اور خود قرآن مجید اتنا واضح ہے کہ ان کو سمجھ میں آنے کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دو خصوصیتیں ان کے ساتھ ہیں باقی جو ہمارا معاملہ ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک بات تو معلوم ہی ہے یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیغمبر نے اللہ کے رسول نے جو چیز ہمیں دی ہے وہ یہ کتاب ہے الحمد سے الناس تک جو کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر ہمیں دے کر گئے ہیں اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اسی کو دیکھنا چاہیے اس کی تشریح میں اس کی توضیح میں اس کی وضاحت میں اگر ہمیں کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا اس کے بعد اس کا حصہ ہوگا اس سے پہلے نہیں ہو شکتا ہمارے ہاں ہوتی جس کی طرف آپ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو جیسے انہوں نے وہاں کے کفار نے اہمیت نہیں دی اسی طرح آج کے زمانے کے لوگ بھی قرآن مجید کو یہ چیز تو اسٹیبلش ہے کہ یہ اور اگر مثال کے طور پر ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یعنی وہ اس کتاب کو مطالع کیوں کریں غیر مسلم ہیں یا باقی لوگ ہیں تو وہ بھی ان کو بھی اس پہلو سے کرنا چاہیے کہ اگر جیسے موجودہ زمانے میں اگر کوئی تحقیق سامنے آتی ہے کہ کسی سائنس دان نے یہ تحقیق کی ہے ماضی کے حوالے سے حال کے حوالے سے تو پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اسی طرح اگر قرآن مجید کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر پر نازل ہوئی ہے تو اس دعویٰ کا اتنا تو وزن بنتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اس کو اتنی ویلیو دیں اس کو پڑھ کر دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے یا نہیں اللہ کی کتاب تو جب وہ اس کے اندر داخل ہوں گے اس کو صحیح دیانتداری کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ صحیح بات تک یقین پہنچ جائیں گے تو اس لیے یہ موجودہ انسانوں سے جو اس کا تعلق ہے وہ بھی اسی پہلو سے ہے کہ ہم نے بھی یعنی ہم مسلمانوں نے بھی اور موجودہ انسانیت نے بھی قرآن مجید جو سب سے ہدایت کی سب سے بڑی کتاب ہے یا کہنا چاہیے ایک طریقے سے باہد کتاب ہے جہاں سے ہدایت کے سوتے پھوٹتے ہیں اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا ہوا ہے تو یہ بات میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جزون اس پہلو سے اب جو ہمارے لیے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اس حصے میں آخر میں ہم چند ان نقاط کو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس نشست میں پڑا ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا بات مفہوم ہوتی ہے ہمیں آج کی نشست میں ان چیزوں سے یا ان آیات سے ان باتوں سے کیا آخذ کرنا چاہیے تو دو تین چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پر نوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پوری سورہ اور بالخصوص اس کا آخری حصہ اس بات پر ہمیں لے کے آتا ہے کہ ہمیں روز قیامت کے منظر کو ذہن نشین رکھنا چاہیے یعنی اس روز قیامت کیا کیا معاملات ہوں گے مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اسی طرح جو محسنین ہیں اچھا عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو جب وہ ان ساری چیزوں کو پیشے نظر رکھیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ وہ پھر گناہ کی طرف اگر معامل ہونے لگیں گے تو یہ منظر قیامت کا یہ منظر ان کو روکنے میں ایک افادیت کا باعث ہوگا ان کو روکنے کی طرف معامل کرے گا تو اس میں آگے دو پوائنٹ جو میں نے لکھے ہیں کہ اس وقت یعنی یہ منظر کب ذہن نشین رکھنا چاہیے بیسے تو ہر وقت انسان کو اپنی موت بھی یاد رہنی چاہیے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور اس دنیا کے حالات کے اندر بھی یہ موقع انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ غلط یا صحیح کا اسے انتخاب کرنا ہوتا ہے یا اس کے طرف اس کے لیے گناہ کا راستہ ہوتا ہے یا اس سے بچنے کا راستہ ہوتا ہے تو جب اس طرح کا کوئی اسی طرح اچھے کام کے مواقع بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اس وقت جب گناہ کا موقع پیدا ہو رہا ہو تو اس وقت خاص طور پر اپنی یہ تربیت کر لینی چاہیے کہ اس وقت ہم ان مناظر کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورہ میں باقی سورتوں کے اندر جو قیامت کے مناظر پیش کیے ہیں جو مجرموں کی حالت بیان کی ہے کیسے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو فرشتے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوں گے اور دائیں سے بائیں سے سامنے سے آگ کا دھوان جو ہے وہ اٹھ رہا ہوگا اور وہ ایسی آگ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہی جلتے رہیں گے وہ آگ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اور ان کا جسم معذرت ان کا جسم بھی کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو ایک تو یہ ہے کہ جب غلطی کا گناہ کا موقع ہے اس وقت اس کو دیکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنے معاملات کا جائزہ لینے لگیں یہ انسان کو اپنی اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ اول تو اس کو ہر روز اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ دن کا ایک آخری حصہ جب وہ دن تمام کرے اپنا تو رات کا کوئی حصہ سونے سے پہلے اس کو ایسا رکھنا چاہیے جس میں وہ اپنے پورے دن پر نگاہ ڈالے اور دن پر نگاہ ڈال کے اس کا جائزہ لے کہ آج اس سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں بولنے میں عمل کرنے میں کتاہیوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس سے چھوٹی ہیں اور کیا کیا چیزیں اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ کیا ہے تو اللہ سے اس کی دعا مانگے کہ اگلا دن اگر اللہ تعالی اس کو نصیب کرتا ہے تو اس میں جو یہ غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اس کا عیادہ نہ ہو اور وہ اپنے آپ سے اس کا عہد بھی کرے اور اسی طرح جو اچھائی کے کام اس نے کیے ہیں اس پر اللہ کو شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالی اس طرح کے اچھائی کے کام کرنے کا مزید موقع دے تو یہ اگر روز کسی سے پریکٹس اس کی نہیں ہوتی تو وہ اس کو مہینے بعد کچھ وقت کے بعد یا ایک وقت مقرر کر کے اس کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ ضرور لینا چاہیے موجودہ زندگی کے ہنگاموں میں انسان اپنے سب سے بڑھ کر جو غافل ہوا ہے وہ اپنی ذات سے غافل ہوا ہے وہ ہر چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن اپنی ذات کی طرف اصل میں متوجہ نہیں ہو رہا ہوتا اپنے حال کی طرف بھی اور نہ اپنے مستقبل کی طرف اسی طرح جو قیامت کے منظر کے ساتھ ساتھ مجرموں کی کیفیت کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور مجرموں کی کیفیت کو کس وقت یاد رکھنا چاہیے یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا جیسے ان کو دھکیلا جائے گا جیسے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور باقی جو دوسری صورتوں میں جو ان کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے اس کیفیت کو سامنے رکھیں یعنی جیسے اس صورت میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی وہ کچھ کہنا چاہیں گے لیکن کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوگی یہ ایک طرح سے آجزی کی مجبوری کی لاچاری کی کیفیت ہوگی تو یہ کب کون کون سے موقع ہوتے ہیں جب اس کیفیت کو ہمیں خاص طور پر یاد کرنا چاہیے جب کوئی اقتدار یا اختیار ملتا ہے اقتدار یا اختیار کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ محج کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ جی کوئی قوم کا اقتدار مل گیا ملک کی سیاست مل گئی ہر انسان کو کسی نہ کسی جگہ پر کوئی اختیار اور اقتدار ملتا ہے وہ اختیار یا اقتدار گھر کے اندر بھی ملتا ہے وہ اس میں سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وجود کے اوپر اقتدار ملتا ہے ہمیں اپنے وجود کے اوپر اختیار ملتا ہے ہم اپنے وجود کے اس اختیار یا اقتدار کو کیسے استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دوسروں کے ساتھ اقتدار یا اختیار کا موقع ملتا ہے کہ ہم کچھ دو چار آٹھ دس پچاس لوگ کسی دفتر کے اندر کسی گھر کے اندر کسی نظام کے اندر جن پر ہمیں ایک طرح سے مقرر کر دیا جاتا ہے ان کو دیکھنے والا یا ان کا نگران بنا دیا جاتا ہے تو اس وقت خاص طور پر ہم کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح جب کوئی کامیابی یا نعمت ملے آگے جی ایک منٹ ہے احمد فاروق صاحب جی جی پھل پھل ہے جی اس میں تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں زندگی کا بنیادی اصول بنانا چاہیے کہ ہمیں زندگی یہ کیسے بسر کرنی ہے وہ ایک ہی اصول پر ہمیں کھڑے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر گدارنی ہے اس اصول پر پوری زندگی کو استوار کر لیجئے کہ میری صبح و شام اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر جو معاملہ ہے زندگی کا اس میں میں نے ایک ہی نکتہ دیکھنا ہے یعنی کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ایک ہی نکتہ دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے کی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں اور آخرت میں جو معاملہ ہونے والا ہے اس سے مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا ہونا ہے جو کچھ اللہ تعالی نے بتایا ہے اگر یہ میرے اندر کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی غلطی کوئی بڑی سے بڑی مسئلہ یا کوئی بڑی سے بڑی آزمائش بھی آ جائے گی اور جب ہم ایک عرصے تک اس کا احتمام کر لیتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے اوپر قائم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب کبھی ہم نفس کی کسی اکساہت کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں یا اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خود آ کر ایک طریقے سے مدد فرماتے ہیں اور انسان کو پھر اس طرف جانے نہیں دیتے تو چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ناقابل معافی جرم سے لازمان بچنا ہے اب یہ ناقابل معافی جرم کیا ہے ناقابل معافی جرم جو ہے وہ اللہ کے آگے سرکشی ہے اللہ کے آگے بغاوت ہے یہ جرم سرکشی ہے اور انسان کو یہ یعنی انسان کی شخصیت ہی کے خلاف ہے کہ وہ انانیت میں کھڑا ہو وہ سرکشی میں آکے کھڑا ہو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آجز محض بنایا ہے یعنی وہ اگر اپنے بچپن سے لے کر اپنے بڑھاپے تک کے تمام عمل کو دیکھے تمام زندگی کے ایک ایک مرحلے کو دیکھے تو بالکل ایک آجزی کی ایک معذوری کی ایک لاچاری کی قیفیت ہے ایک سانس کے روادار نہیں ہے ہم کہ اگلا سانس معلوم نہیں آنا ہے یا نہیں آنا یہاں بیٹھے بیٹھے یا بات کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے یا اگلی بات کرنے کا موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ ہر شخص اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور چاہے وہ دین پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اس کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ کسی بھی وقت میرے ساتھ ہو سکتا ہے جب صورتحال یہ ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو معافی کی جگہ پر اور اظہار عجز کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا اور یہ سورہ بھی مکمل ہو گئی تو بہت شکریہ آپ کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين